اگر آپ کو گھبراتے یا کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بلے ملا چین کو کدھر جائیں گے اللہ کا حسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زارت کروں تو اللہ نے اجازت دے دی اس کے بعد اللہ کا حسول فرماتے ہیں قضور و قضور تم قبرستان کی زارت کرو انہاں تذکر تمہنے ہو کیونکہ تم اگر قبرستان کی زارت کرو گے تو تمہیں موت یاد آئے گی اور میں کہوں اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجائے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس وقت انسان کشتایا اور سوچ کرے کہ اللہ تمہیں مجھ کو محلق کیونے دی مجھ کو چانس کیونے دیا مجھ کو موقع کیونے دیا کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر کے نید مندوں میں شامل ہو جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج کی اس نشست میں مقرر ہیں محترم مولانا جناب فیض الرحمن ندوی حفظ اللہ مولانا فیض الرحمن ندوی جنہوں نے دار العلوم ندوت العلماء سے فراغت حاصل کی اور اس کے بعد درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو گئے تقریباً آٹھ سالوں سے آئی آریف سے وہ وابستہ ہیں اسلامی انٹرنیشنل اسکول میں عربی زبان کے استاد ہیں ان کا عنوان ہے موت کا پیغام موت کے پیغام پر ہم دعوت دیتے ہیں محترم جناب مولانا فیض الرحمن ندوی حفظ اللہ کو یہ تشریف لائیں اور سامعین کو خطاب فرمائیں اللہم صلی اللہ سلام اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآله وصحبه اجمعین اما بعد اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس ان وعد اللہ الحق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا غرنکم باللہ الغرور رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحیل اقبتاً باللسانی یفقہ قولی خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس نششت میں میری تقدیر کا عنوان ہے موقع قیغان سب سے پہلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو کس مقصد کے تحت بھیجا ہے فرمان رب ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 اور میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں اس آیت سے صاف صاف معلوم ہو گیا کہ ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز جس مقصد کے لئے پیار کی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہے اگر وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی تو وہ چیز ناکام ہو جاتی ہے ایک ڈاکٹر اگر اپنے مریض کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہو گیا ایک کسان اگر فصل نہ اگا سکے کھیتی پیدا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ کسان اپنی کھیتی میں اور فصل اگانے میں ناکام ہو گیا اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ اس مقصد کو پورا نہ کر سکے جس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے تو کہنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی ساری زندگی ہی ناکام ہو گئی وہ مقصد کیا ہے جس کے لئے اللہ نے آپ کو اور ہم کو پیدا کیا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی پوری زندگی اللہ کے منشاہ اور قانون کے مطابق ہو اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کو ہم اپنائیں اور اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے ہم روک جائیں اگر ہماری زندگی ایسی گزرے گی تو ہماری ایسی زندگی مقصد والی زندگی ہوگی اور پھر اس زندگی میں ہمارا کھانا بھی عبادت ہے ہمارا پینا بھی عبادت ہمارا سونا بھی عبادت ہے اور ہمارا جاگنا بھی عبادت ہمارا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے اور ہمارا کسی جگہ بیٹھنا بھی عبادت حتیٰ کہ راستے میں سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو چاہے وہ کانٹا ہو چاہے وہ پکر ہو یا کوئی ایٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو جسے کسی انسان کو تکلیف توس سکتی ہو اور اگر ہم نے اس تکلیف دینے والی چیز کو صرف اس لیے ہٹا دیا کہ اللہ کے کسی بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ چیز بھی عبادت ہے صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ایک باب بیان عدد شعب الایمان باب نمبر بارہ حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو اٹھاون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات بیان فرمائی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بزعو وصدعونا چعبتا فأفضلها قول لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا اِمَاقَتُ الْعَذَا عَنِ الْطَرِيقِ وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِّنَ الْایمَانِ کہ ایمان کے ستر سے کچھ زیادہ چوبے ہیں اس کی شاخے ہیں ان میں سب سے بہترین سب سے افضل سب سے عُندا یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا اس دھرتی کے اوپر کوئی بھی پوجھے جانے کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ اس دھرتی کے اوپر اور اس آسمانی شامیانے کے نیچے تو اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بندگی اس کی پرستش اور اس کی عبادت کی جائے اور اس کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا لے اور حیابی ایمان کا ایک حصہ ہے اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا کہ ہماری اور آپ کی جو پیدائش کا مقصد ہے اور جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بند کر رہے ہیں اللہ کی بندگی کریں یعنی ہوش سمالنے کے بعد سے لے کر مرتے دن تک ہمارا ہر کام ہمارا چلنا فرنا ہمارا سونا جاگنا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا کھانا پینا ہماری موت و زندگی ساری کی ساری اللہ کے حکم اور اللہ کے منشاہ کے مطابق ہو زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ نے زندگی ہم کو اسی لئے تو دی ہے کہ اس زندگی میں اللہ کی بندگی ہو اس زندگی میں اللہ کی فرما برداری ہو اس زندگی میں اللہ کی عطاعت ہو اس زندگی کے اندر اللہ کے قانون کو فالو کیا جائے اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاری جائے وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس زندگی کے اندر اللہ کی اطیعت نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمابرداری نہ ہو اللہ کے حکموں کو نہ منو جائے ایسی زندگی زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو بہت بڑے مقصد کے تحت پیدا کیا ہے بیکار نہیں پیدا کیا سورہ مومنون سورہ نمبر تیس آیت نمبر ایک سو تنرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اے لوگو اے انسانو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کیا تمہارا یہ گمان ہے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے اور کیا تمہیں سوچتے ہو کہ دوبارہ تم کو ہماری طرف لوٹ پر نہیں آنا ہے اگر تم نے ایسا سوچا تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے تمہارا یہ تصور غلط ہے تمہارا یہ تنسپ درست نہیں ہے الغرض اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو قشت کے طور پر امتحان کے طور پر اور اگزام کے طور پر بیدا کیا ہے رب کا کیا فرمان ہے سورہ ملک سورہ نمبر سیسٹھ آیت نمبر دو کے اندر کھول کھول کر اللہ بیان کرتا ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہ اللہ ہی ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے صرف اس لیے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون شخص اچھا کام کرتا ہے کون شخص نیک کام کرتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی ایک ٹشٹ ہے ایک انتحان ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ نہ تک کوئی زندگی دینے والا ہے اور نہ کوئی موت دینے والا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ نہ ہماری زندگی کسی کے قبضے میں ہے اور نہ موت اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نہ تو ہماری زندگی بے مقصد ہے اور نہ ہماری موت بے مقصد ہے اللہ نے جو ہم کو زندگی دی ہے وہ ہمارے لئے امتحان کا زمانہ ہے ہماری پوری زندگی چاہے وہ سو سال کی ہو اسی سال کی ہو ستر سال کی ہو ساٹھ سال کی ہو پچاس سال کی ہو یہ ہماری پوری زندگی امتحان کی تیاری کا وقت ہے اور جب موت آگئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کی تیاری کا وقت ختم ہو چکا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یہ جو محلق دی ہے تیاری کرنے کی وہ اس لئے تاکہ ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ کام کر کے دکھائے اور اپنی اچھائی اور برائی کو ظاہر کر سکے اور اس کے بعد اگر جس نے اچھائی کی ہے اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے اور جس نے کوئی برائی کی ہے اس کو اس کی برائی کا بدلہ ملے اس لئے کہ اگر ایسا نہ ہو اچھا کام کرنے والے کو اس کے اچھے کام کا اور برے کام کرنے والے کو اس کی برائی کی سزا نہ ملے تو پھر اس ٹشٹ کا اور اس امتحان کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا اس چھوٹی سی تنہید کے بعد اب آپ سمجھئے کہ اللہ نے جو یہ دنیا بنائی ہے اللہ نے جو کائنات کو وجود بخشا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اللہ فرماتا ہے سورہ فاطت سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر پانچ کے اندر یا ایہو الناس انہ وعد اللہ الحق اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغررنکم الحیات الدنیا لہذا دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے فرید میں نہ ڈالے تم دنیا کی زندگی سے دھوکا مت کھانا ولا یغررنکم باللہ الغرور اور نہیں دھوکا دینے والا فرید دینے والا اور دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں ڈالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت اس طرح سے بیان کی ہے صحیح مسلم کتاب الجنہ وصفت نعیمہ و اہلہ کتاب نمبر اچہاون باب نمبر پندرہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکھاون کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے مَا الدنیا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مِسْلُ مَا يَجَلُوا أَحَدُكُمْ اِسْبَعَهُ فِي الْيَن فَالْيَنجُرْ بِمَتَرْجَعَ کہ دنیا کی حقیقت اور دنیا کی مثال تو ایستی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی اولی سمندر کے اندر دگوئے اور پھر دیکھے کہ وہ اولی اپنے ساتھ سمندر کا کتنا پانی اٹھا کر لاتی ہے یہی حقیقت دنیا کی ہے ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر چوٹیس باب نمبر ایک حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستاون کے اندر اس طرح سے بیان فرمائی ہے مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجدین اسک کمیت والناس کم فتیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن گزر ایک ایسے بکری کے بچے کے پاس سے ہوا جس کے کان چھوٹے تھے اور وہ مردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ایوکم یحب ان یکون حادا لہو بدرہم کہ تم میں سے وہ کون شخص ہے جو بکری کے اس بچے کو ایک درہم میں یا آج کی زبان میں ہمیں اسی ہو کہ ایک روپے میں خرید نہ پسند کریں صحابہ کرام نے کہا ما یحب انہو لنا بشئی ما نسنع بی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس بکری کے بچے کو کسی چیز کے بدرے میں بھی لینا پسند نہیں کریں گے اور اس کو ہم لے کر بھی کریں گے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بکری کا یہ بچہ تم کو فریحی میں مل جائے مفتحی میں مل جائے تم کو پیسہ بھی نہ دینا پڑے ایک روپے بھی نہ دینا پڑے تم کو یوں ہی اگر مل جائے تو کیا تم یہ بکری کا بچہ لینا پسند کرو گے تو صحابہ کرام نے کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بکری کا بچہ زندہ ہوتا تو بھی اس کے اندر عیب تھا اس کے اندر خرابی تھی اس کے اندر نقص تھا اس کے اندر کم ہی تھی کیونکہ اس کے کان چھوٹے یہ عیب ہے تو اب ہم اس کو لے کر چاہ کریں گے جبکہ یہ مردار بچہ ہے مراہ ہوا بچہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بات بیان فرمائیں یہ پوری حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ ہے لَدْ دُنِيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهُ کہ اے لوگوں اے مسلمانوں اے میرے ساتھیوں جس طریقے سے بکری کے اس بچے کی تمہارے نزدیک حقیقت ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کم بریقی ہے لیکن یہ بڑا نازک مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر رہے دنیا کی چیزوں کا استعمال کرے اور پھر دنیا کی محبت بھی اس کے دل میں داخل نہ ہو میں اس پر ایک مثال سے بیان کرتا ہوں واضح کرتا ہوں انسان کی مثال کشتی کے جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی کے جیسی ہے کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی انسان اس دنیا میں دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھایا بغیر نہیں ہو سکتا انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پیسے چاہیے کپڑا چاہیے گھر چاہیے کھانے پینے کی چیزیں چاہیے اور یہ ساری چیزیں دنیا ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ جد تک دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیا کا یہ سارا ساز و سامان انسان کے چاروں طرف ہو انسان کے ارد برد ہو تو کسی بات کا ڈر نہیں ہے جس طریقے سے کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے اور وہ پانی کشتی کو دھکا دیتا ہے پانی کشتی کے چاروں طرف ہوتا ہے تو وہ کشتی آگے بڑھتی رہتی ہے لیکن جس دن اس کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے تو وہ کشتی دھوک جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے دنیا کا یہ ساز و سامان دنیا کی یہ ساری چیزیں جب تک ہمارے چاروں طرف ہیں تو ہماری زندگی کی کشتی چلتی رہے گی اور پھر ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس دن دنیا کا یہ ساز و سامان دنیا کی یہ ساری چیزیں ہمارے ارد برد سے ہٹ کر ہمارے دن کی کشتی میں داخل ہو گئیں تو اس دن یہ ساری چیزیں ہم کو تباہ و برباد کر دیں گی فارسی کا ایک شاعر ہے جس نے پرشین میں فارسی میں یہ شیر کہا ہے کہ آپ اندر زیر کشتی پشتی است آپ در کشتی ہلاکے کشتی است کہ جب تک کشتی چاروں طرف پانی رہے تو وہ پانی کشتی کو دھکا دیتا ہے اور اس کے ذریعے کشتی آگے بڑھتے رہتی ہے لیکن جو ہی وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے آز کیا کہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی مسلمان اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق قرآن کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو اس کو دنیا کی ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی دنیا کا یہ عیش و آرام اور دنیا کی یہ راحت کی چیزیں اس کو چھوڑنی پڑیں گی نہیں نہیں اسلام نے ایسا ہرگز نہیں کہا ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ دیکھو دنیا ہی کو سرپت مت سمجھو یہ مت سمجھو کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے اور اس کے آگے کچھ نہیں دنیا کو استعمال کرو دنیا کی چیزوں کو استعمال کرو لیکن فرق صرف سوچنے کا ہے اگر تم نے دنیا کی چیزوں کو دنیا کی عیش و آرام کی چیزوں کو اس نیت سے اور اس مقصد سے استعمال کیا آخرت کے واسطے ہمارے لئے ایک سیڑھی کا درجہ رکھتی ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کی راحت کی چیزیں دنیا کا یہ عیش و آرام اور دنیا کی یہ ساری چیزیں سب کچھ یہی ہے اس کے آگے کچھ نہیں تو بس یہی تمہارے لئے تباہی کی چیز ہے یہی تمہارے لئے بربادی کی چیز ہے اللہ فرماتا ہے سورہ شورہ سورہ نمبر بیلیس آیت نمبر بیس کے اندر من کانا یرید و حرسل آخرت نزید لہو فی حرسی جو شخص آخرت کی کھیتی کرے گا آخرت کے لئے تیاری کرے گا آخرت کے لئے جد و جہد کرے گا آخرت کے لئے کوشش کرے گا نزید لہو فی حرسی ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اس کی کھیتی کو بڑا دیں گے اور جو شخص اور جو شخص اپنی پوری جد و جہد اپنی پوری کوشش اپنی پوری دوڑ دھاپ اور اپنی ساری تگو دو اور ساری کوششیں ساری محنتیں صرف دنیا کی خاطر اور دنیا کمانے کے لئے دنیا کی عیش و عشرت کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے دنیا کی راحت کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے اپنی ساری جد و جہد اور کوششیں خرچ کر دے تو اس کو دنیا کا کچھ حصہ مل سکتا ہے نوٹی ہی منہا پوری دنیا نہیں ملنے والی ہے نوٹی ہی منہا دنیا کا کچھ حصہ اسے مل سکتا ہے لیکن آگے شرط ہے وَمَالْهُ فِي الْآخِرَتِ مِنْ نَصِيبِ اس شرط کے ساتھ کہ آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں کوئی نصیب نہیں آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے اس لیے میرے بھائیوں میری ماں میری بہنوں ہم دنیا کو استعمال کرے کون منہ کرتا ہے ہم دنیا کو برتے کون روکتا ہے دنیا کی عائش و عشرت کی چیزیں ہم استعمال کرے کس نے آپ کو ٹوکا ہے دنیا کی راحت کی چیزیں ہم اپنے کام میں لائیں قرآن کب منہ کرتا ہے شریعت کب ٹوکتی ہے بے شک یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہمارے اور آپ کے لئے بنائی ہیں لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان دنیا کی استعمال کرنے والی چیزوں کو استعمال اللہ کو خوش کرنے کے لئے آخرت کی تیابی کے لئے کرے تو یہی چیزیں اس کے لئے کامیابی کا کامرانی کا سرخ روئی کا اور فوض فلاح کا ذریعہ بن جاتی ہیں لیکن اگر اس کا قدم دگمگا گیا اس کا قدم فسل گیا اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو پھر تباہی تو پھر بربادی تو پھر ہلاکت اس کا مقدر بن چکی ہے دنیا کی ایک حقیقت سامنے آنے کے بعد اب ہمیں سوچنا ہے کہ دنیا کے بعد ایک دوسری بھی چیز ہے جس کا نام آخرت ہے اور اس کی تیاری ہمیں اسی دنیا میں کرنی ہے موت آنے سے پہلے کرنی ہے تو وہ موت کیا ہے اس کی بھی حقیقت ہم سمجھیں اس کی حقیقت کیا ہے موت ایسی یقینی چیز کہ اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں دنیا کی بہت ساری چیزوں میں لوگوں نے اختلاف کیا حتیٰ کہ لکہنے والوں نے کہا دیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے بلکہ لوگوں نے خدای کا دعویٰ بھی کر دیا کہ ہم خدا ہیں ہم معبود ہیں ہم رب ہیں لیکن آج تک کائنات کے اندر کوئی شخص یہ کھیوری پیش کرنے والا یہ نظریہ پیش کرنے والا پیدا نہیں ہوا کہ موت ہم تو نہیں آئے گی اور اگر کسی نے اپنے دیوانہ پن کی وجہ سے اس کا اعلان بھی کر دیا ہو کہ مجھے موت نہیں آئے گی تو ایسا ہوا نہیں کہ اس تو موت نہ آئی ہو ایسا نہیں ہوا بڑے سے بڑا ملہد بڑے سے بڑا ایتھیش بڑے سے بڑا دیدین اس کو ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے یا بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے یعنی موت اس کے والے میں اختلاف نہیں اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی کے اندر کل نفس زائقت موت ہر انسان کو ہر جاندار کو موت سے بوچار ہونا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے اور دوسری جگہ سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر اٹھائیس کے اندر اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتا ہے کل نشینہ لکن اللہ وجہ اللہ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے فنہ ہونے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے بڑے سے بڑا ملہد بڑے سے بڑا ایتھیشت بڑے سے بڑا بیدین اس کو ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے یا بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے یعنی موت اس کے والے میں اختلاف نہیں اللہ فرماتا ہے سورہ عالی عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی کے اندر کل نفس نزائقت الموت ہر انسان کو ہر جاندار کو موت سے بوچار ہونا ہے موت کو مزہ چکھنا ہے اور دوسری جگہ سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر اٹھاسی کے اندر اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتا ہے اللہ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے فنہ ہونے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے جس طریقے سے موت یقینی ہے اسی طرح سے ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ موت کے وقت کا کسی کو پتا نہیں کہ کب موت آئے گی سائنس ترقی کر گئی انسان چاند پر پہنچ گیا لیکن سائنس اور اس کی اجادات اور اس کی ترقیات اور اس کے انیونشنس یہ ساری چیزیں آج بھی بے بس ہیں اس بات کو بتانے سے کہ موت کا وقت بتا دے کہ موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساماہ سو درس کا پلکی خبر نہیں کوئی نہیں بتا سکتا جس طریقے سے موت یقینی ہے اور جس طریقے سے یہ بات یقینی ہے کہ موت کا کوئی وقت فکس نہیں ہے کوئی وقت متعین نہیں ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس بات پر کہ آپ غور کیجئے آخر ہم بھی تو مسلمان ہیں آخر ہم بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آخر ہم بھی تو قرآن کی دعوت کو اور قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لئے ایسے ایسے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں آخر ہم بھی تو اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ سوچئے کہ جتنا موت کا وقت غیر یقینی ہے فکس نہیں ہے اتنے ہی ہم اور آپ اس موت سے غافل ہیں بے خبر ہیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 1 اقترب لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَاُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِزُونَ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ بے خبری میں مو پھیرے ہوئے ہیں سنجیدگی سے سوچئے صبح سویری بستر پر اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کو سونے کے لئے بستر پر جانے کے وقت تک کیا کیا خیالات آتے ہیں تجارت کے بزنس کے دھندے کے کاروبار کے ملازمت کے نوکری کے بالبچوں کے اور دنیا کمانے کے لیکن کتنی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ موت ہمارے سر پہ آکھڑی ہے موت ہمارا انتظار کر رہی ہے موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے آپ کے اغل بغل میں آپ کے پڑوس میں آپ کے دوست آپ کے بھائی آپ کے رشتدار ان کی جانے جاتی ہیں وہ موت کا مزہ چکتے ہیں اور آپ ان کو کندھا دے کر قبرستان لے کر جاتے ہیں لیکن تو بھی کتنی مرتبہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے بھی ایک دن اپنے دوست کی طرح اپنے بھائی کی طرح اپنے رشتدار کی طرح موت کے گھات اترنا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے موت کا پیغام ہم میں سے ہر ایک کے لئے یہ ہے یا صاحبی لا تغترر بطنع امن اے میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے عیش و آرام کی چیزوں سے دھوکے میں مت پڑنا فرید میں مرتلع مت ہو جانا یاد رکھو عمر ختم ہو رہی ہے اور ختم ہونے والی ہے اور یہ ساری نعمتیں تم سے چھنگانے والی ہیں فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً اور جب تم اپنے کاندے میں کسی جنازے کو لے کر جاؤ قبرستان کی طرف فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ تو یہ بات بھی تو سوچو ایک دن تم بھی کسی کے کندے پر رکھ کر اسی طریقے سے قبرستان لے کے جائے جاؤ گے بلا شبہ بے شک موت ایک بہت بڑا حادثہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی دور آئے نہیں کہ بہت بڑا حادثہ ہے لیکن جب کوئی آدمی ملتا ہے تو اس کے دوست اس کے رشدار اس کے بھائی اس کی بہن اس کی ماں اس کے مات اور اس کے سارے عزیز و اقارب اور ملنے جننے والے موت کے اور مرنے والے کے غم میں سب کچھ بھول کر سب کچھ کھو کر صرف اس غم میں مرتلع ہو جاتے ہیں کہ جو شخص مر گیا ہے اس کے کاروبار کا کیا ہوگا اس کے بال بچوں کا کیا ہوگا مرنے والے کے رشداروں کو اس بات کا موقع نہیں ملتا یہ سوچنے کی فرصت نہیں ملتی کہ ہم سوچیں جس طریقے سے آج یہ گیا ہے کل میری باری ہے موت کا پیغام ہم میں سے ہر ایک کلیت یہی ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کون بچ سکا ہے آج وہ کل ہماری باری ہے موت اور زندگی میں بس فرق اتنا ہی تو ہے جتنا آج اور کل میں آج زندگی ہے اور کل کا نام موت ہے موت کا پیغام تو یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبانی کہ ارتحلت الدنیا مدبرتا ورتحلت الآخرت مقبلتا کہ اے لوگو دنیا نے مو پھیر لیا اور آخرت اور موت ہمارے سامنے کھڑی ہے وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ اور ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں فَقُونُوا مِّنْ أَبْنَاءِ الْآخرَةِ لہذا اے لوگو آخرت کے بندے بنو دنیا دار مد بنو دنیا کے چاہنے والے مد بنو فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب چونکہ آج عمل کا دن ہے کوئی حساب کتاب نہیں وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ اور کل حساب و کتاب کا دن ہے وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے وہاں تو صرف یہی کہا جائے گا کہ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے کیونکہ عمل کا موقع ختم ہو چکا تم نے جو کچھ کیا تھا وہ دنیا میں اب اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے مطابق تم کو جزا یا سزا ملنے والی ہے موت کا فرشتہ ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے ہمارا پیچھا کرتا رہتا ہے آپ جانتے ہیں کتنے ہٹے کٹے لوگ پندرست لوگ صحت مند لوگ رات کو بستروں پر آرام کے ساتھ سوتے ہیں اور صبح ہونے کی محلت نہیں ملتی اور ان کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے کتنے سارے لوگ اپنے کاروبار میں اپنی تجارت میں اپنے بزنس میں اپنی ملازمت میں مشغول لہتے ہیں اور موت کا فرشتہ اپنے پنجے سے اس کو پکڑ لیتا ہے ہارٹ اٹیک آتا ہے دن کا دورہ پڑتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ بلکل اسی طریقے سے اس زندگی کو اور اس دنیا کو اہمیت دے وہی اہمیت دے جو اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر ایسی باب نمبر ایک حدیث نمبر چھہ ہزار دو سو چودہ اے مسلمانوں بنوان میں اس طریقے سے رہو جس طریقے سے ایک مسافر رہتا ہے یا ایک پردیسی رہتا ہے اور ابن عمر کہتے تھے کہ اذا امسیتا فلا تنتظری الصباح و اذا اصبحتا فلا تنتظری المساء و خود من الصحہ تک لمراضک و من حیات تک لمراضک کہے لوگو جب تم شام کر لو تو صبح ہونے کا انتظار مت کرو اور جب صبح کر لو صبح ہو جائے تو شام ہونے کا انتظار مت کرو آج ہم دنیا میں اتنا کھو گئے دنیا کی روزی کمانے میں اپنے بالبچوں کی فکر میں اتنا کھو گئے کہ ہم روزی دینے والے کو اور اپنے رب اور معبود کو بھول گئے خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں یہ کیسی بات ہے جو روزی دینے والا ہے جو ہم کو سب کچھ دینے والا ہے ہم اس کو تو بھول گئے اور ہم لگ گئے کہ ہم کو کس طریقے سے دو روٹی نصیب ہو جائے لیکن معلوم نہیں کہ وہ دو روٹی دینے والا قون ہے جو حدیث میں نے پڑی بخاری کی چھ ہزار دو سو چود ہے اس حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخُزْ مِنْ سِحْحَةِكَ لِمَرَزِكَ وَمِنْ حَيَاةِكَ لِمَوْتِكَ کہ اے مسلمانوں اپنی تندرستی کے زمانے میں اللہ کو یاد کرو بیماری آنے سے پہلے اور اپنی زندگی کو غلیمت سمجھو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھو موت آنے سے پہلے ایک اور دوسری حدیث صحیب بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر اکاسی حدیث نمبر چھ ہزار دو سو بارہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما قصیر من الناس السحط والفراغ کہ دو نعمتیں انسانوں کو ایسی ملی ہوئی ہیں دو نعمتیں ایسی ملی ہوئی ہیں کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں انسان اکثر و بیشتر دھوکہ کھا جاتا ہے غلطی کر ویڑتا ہے ایک تو ہے تندرستی کی نعمت اور ایک ہے فراغت کی نعمت یعنی جب اس کے پاس ٹائم بچا رہے وقت بچا رہے جھوٹ کا اندھیرہ کتنا ہے جہرہ تیمہ سچائی کی سچائی کی ایک کرنہ ہے سنگتہ دین کے مکہ پر ہر پہلو ہر نظریہ ہر نکتہ سچ کا ہر دان ہر پن ہر لکھا سچ کو پھنچ کرنے کی جست دھوکھیں آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانے لیے عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی ڈاکٹر زاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات دس بجے انڈیا میں اور رات سارے سات بجے سعودی اریبیا میں بیس ٹی وی اٹھو بھار شیخ شمین فوزی اتپربل الناس حسابہن وہن پہ غفلت المولدون حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت مدودے ہوئے ہیں جنیا پہ لکھنے والی لگانے کب جسم اور جان کا رشتہ ختم ہو جائے اور توبہ کی ملد دھو رنگے لے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے پہلے کی تمہارا حساب لیا جائے پھر خود اپنا حساب کر لو قناہ قبیرہ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اٹھو پر آپ سوچئے کیا ہم اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں کیا ہم اپنی تندرستی کا خیال کرتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو زندگی دی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا مسدرک حاکم کتاب الرقاق کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر سات ہزار آٹھ سو چھالیس اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیقت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس کہ اے مسلمان دیکھ اے مسلمان دیکھ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنی مستمجھو پانچ چیزوں سے فائدہ اٹھا لو پانچ چیزیں آنے سے پہلے شبابک قبل حرمک جوانی سے فائدہ اٹھا لو اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں سرف کرو کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب بڑھا پا آ گیا کچھ بات بل پڑتی نہیں جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو تم کو معلوم نہیں اے نوجوانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ قیامت کے دن سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اسی میں وہ خوش نصیب نوجوان بھی ہوگا جس کی زندگی جس کی جوانی اللہ کی اطاعت و فرما برزاری میں گزری مصد بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھول گئے میرے نوجوان بوست جو انتہائی مالدار قسم کے آدمی تھے اور جس راستے سے گزرتے تھے اتنی خوشبو آتی تھی کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس راستے سے مصد بن عمیر کے علاوہ کوئی گزر نہیں سکتا مصد بن عمیر کو بھول گئے نازو نعمت میں پلنے والا نوجوان جس نے اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے جو دائی اسلام ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جوانی کو بڑا پانے سے پہلے غنیمت سمجھو یعنی جوانی کی زندگی کو اللہ کے عبادت میں گزارو اللہ کی فرمبرداری میں گزارو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعتو فرمبرداری میں گزارو بڑا پانے سے پہلے شبابک قبل حرمک وسحتک قبل سقمک اور اپی تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اس سے فائدہ اٹھالو غالب کا ایک شیر ہے پڑھنا نہیں چاہتا تھا بہت سارے میں نے اشار پڑھ دی غالب کا ایک شیر ہے کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے کہ اگر ہم فقر و فاقع میں مبتلا رہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر تندرستی ہے بازوں میں قوت اور طاقت ہے تو یہ بہت بڑی دولت ہے اپنی تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اس تندرستی کو زندگی کو اللہ کے عبادت اعتاعت میں گزارو ففراغ آکا قبل شغل اور جو تم کو وقت ملا ہوا ہے خالی وقت اس کو غنیمت سمجھو اس وقت کے آنے سے پہلے جب تم بزی ہو جاؤ جب تم مشغول اور مصروف ہو جاؤ اور مانداری کو غنیمت سمجھو اس سے فائدہ اٹھاؤ غریبی آنے سے پہلے وحیات کا قبل موتک اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے ہم نے موت کی کیا تیاری کر رکھی کچھ بھی تو نہیں جبکہ موت کو یاد کرنا مستحب ہے پسندیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سلم تنمزی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2307 اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اکسیرو ذکر حازم اللذات یعنی الموت کہ اے لوگو لذتوں کو مٹانے والی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے سمجھ بوجھ والا وہ شخص ہے جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شخص آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اس نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو المؤمنین افضل آپ یہ بتائیے کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا سب سے بہتر سب سے افضل مسلمان کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنهم خلقا کہ جس کے اخلاق اچھے ہو جس کا کریکٹر اچھا ہو جس کی عادتیں اچھی ہو جو بہت بہترین خوبیوں کا مالک ہو صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایم مؤمنین اقیس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اقل مند مومن کون ہیں آج اقل مند آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کو بیعقوب بنا کر اس کے پیسے کو ایٹھ لے یا اس کی زمین ہڑک کر لے یا اس کو بیعقوب بنائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اقل مند آدمی ہو ہے کہ اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعدہ استعدادا جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے وقت کی تیاری کرے وہ ہماری امت میں سب سے زیادہ بہتر سب سے اچھا سب سے اقل مند سب سے دانا سب سے سمجھبوج رکھنے والے ہیں موت آئے گی چاہے آدمی کتنا اپنے آپ کو بچائے اللہ نے صاف صاف فرما دیا سور جمعہ سور نمبر 62 آیت نمبر آٹھ کے اندر کہ آپ کہیں دیجئے کہ بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو اپنے آپ کو بچاتے ہو وہ موت تم کو آ کر رہے گی سور نساء سور نمبر چار آیت نمبر 78 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ چاہے مضبوط قلعوں میں بن ہو جاؤ لوہے کے صندوق میں بن ہو جاؤ لوہے کے باکس میں بن ہو جاؤ موت تم کو آ کر رہے گی موت سے کسی کو چھکا رہا نہیں ہر ایک کو موت کا گھوٹ پینا ہے لیکن ہم آج اسی سے غافل ہیں آج اگر ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آخرت کے لئے تیاری کرو موت کی تیاری کرو وہ کہتے ہیں کہ عمل تو ہم بعد میں کریں گے ابھی تو ہم جوان ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 6420 کے اندر میں جلدی جلدی خلی حوالے دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کہ جتنا زیادہ آدمی براہ ہوتا جاتا ہے عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کی خواہش ہے اس کی تمنہ ہے اس کی آرزوے اس کی چاہتیں بڑھتی جاتی ہیں آدمی جتنا دوڑا ہوتا جاتا ہے اس کا دل جوان ہوتا جاتا ہے کس چیز کے لئے دو چیزوں کے لئے ایک تو دنیا کی محبت دنیا کی محبت اور لمبی لمبی آرزوے لمبے لمبے منصوبے بڑی بڑی پلانی میں کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث نہیں معلوم جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تتخذو الزیعہ فتر غبو فی الدنیا سنان ترمیزی کی روایت ہے کہ لوگو جائے دادہ نہ بناو ورنہ تمہاری جسپی اسی میں بڑھ جائے گی اور تم آخرت کو بھول جاؤ گے موت کو بھول جاؤ گے موت کے بعد آنے والی زندگی کو بھول جاؤ گے منع فرمایا اللہ کے رسول نے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار کرنا جائداد اختیار کرنا زمینیں خریدنا یہ ناجائز ہے نہیں مطلب یہ ہے کہ اسی کو سب کچھ اپنا مقصد نہ بنا لو اگر تم نے اس کو اپنا مقصد بنا لیا تو اپنے اصل مقصد کو بھول جاؤ گے یاد کیجئے این اس وقت جب پھورا ملک عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی میں ہے اور خزانوں کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے مدینہ طیبہ میں حاضر ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقع کی تیاری ہو رہی ہے این اس وقت جب پورا عرب آپ کے ایک اشارے کا انتظار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا اشارہ کریں ہم اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر حاضر ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹوٹی ہوئی چارپائے پر آرام فرما رہے ہوتے ہیں آپ کے سر کے نیچے جو تکیہ ہے وہ خجور کے پتوں کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں خالی بول ہیں گھر کے کونے میں ایک برطن کے اندر ایک مٹھی جو رکھا ہوا ہے دوسری طرف ایک کونے میں ایک برطن میں تھوڑا سا پانی رکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی یہ منظر دیکھتا ہے اور روتا ہے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ما یبکیق اے عمر رونے کی بات کیا ہے تم روتے کیوں ہو حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول اِنَّ قِسْرَ وَقَيْسَرْ فِي مَا هُمَا فِي وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهُ اے اللہ کے رسول اس سے زیادہ رونے کا اور کون موقع ہو سکتا ہے کہ روم و ایران کے بادشاہ جو ظالم و جابر لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کی بندگی نہیں کرتے جو فاسق و فاجر لوگ ہیں وہ دنیا کے باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں ہر طرح کی راہتیں ان کو مؤسر ہیں اور آپ اللہ کے آخری رسول ہو کر اس حالت میں ہیں اللہ کے رسول نے چاہ جواب دیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر کتاب نمبر چھا چھوٹ حدیث نمبر چار ہزا نو سو تیرے اے عمر چاہتوں اس بات پر خوش نہیں ہو چاہتوں اس بات پر راضی نہیں ہو کہ روم و ایران کے بادشاہ دنیا کے باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے امی کی امت ہیں جنہوں نے دنیا سے اس طریقے سے بے تعلق ظاہر کی آپ کو نہیں معلوم ہو حدیث سن ابو دعوت کتاب الملاحم کتاب ممبر 36 حدیث نمبر 4297 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں یعودی ہریشن نون مسلم جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیاوں کی لوگ وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے جس طریقے سے کھانے پر دھوکے لوگوں کو دلائے جاتا ہے وہ تمہارے خلاف وہ ایسے ہی پل پڑھیں گے ایک صاحب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی تو ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں بل انتم کثیر تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی ایک سو پچیس کروڑ مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں بل انتم کثیر تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے اوپر جو جھاگ ہے اس کی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرے گا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب و دردبہ ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈالنے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو بتائیے یہ وہن کیا چیز ہے آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا سے محبت اور موت سے نفرت تمہیں محبت ہو جائے گی بہت زیادہ دنیا سے اور نفرت ہو جائے گی موت سے آج موت کے نام سے ہم کو موت آتی جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا مسلمان کو صرف اللہ سے خوف کھانا چاہیے تھا تو آخر یہ موت ہم کو کیسے یاد آئے گی یہ موت ہم کو کس طریقے سے یاد آتی ہے اور آ سکتی ہے اس کے بارے میں دو چار باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موت اس طریقے سے یاد آئے گی کہ آدمی اپنی آرزوں کو کم کر دے خواہشوں اور تمناوں کو کم کرے چاہتوں کو کم کرے عائش و آشائش اور راحتوں کی چیزوں میں تھوڑی کم ہی کرے کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ انسان کو اگر سونے کا ایک پہاڑ مل جائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ ایک پہاڑ اس کے جیسے اور مل جاتا اور جب تک اس کو موت نہیں آئے گی اس کی آرزو ختم ہونے والی نہیں اس کی خواہش پوری ہونے والی نہیں اس کی تمنا ختم ہونے والی نہیں اس لئے آرزو کم کرے اور اللہ کے راستے میں اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ فرماتا ہے سور منافقون سور نمبر 63 آیت نمبر 10 کے اندر اے لوگو اس سے قبلے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرو فَيَقُونَ رَبِّ لَوْلَا آخَرْتَنِيَ لَا عَدَنِ قَرِبْ فَأَصَدَّقْ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ پھر اس وقت انسان پچھتایا افسوس کرے کہ اے اللہ تُو نے مجھ کو محلت کیوں نہیں دی مجھ کو چانس کیوں نہیں دیا مجھ کو موقع کیوں نہیں دیا کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر کے نید مندوں میں شامل ہو جاتا تیسری چیز یہ ہے موت کیسے یاد آئے گی موت اس طریقے سے یاد آئے گی کہ آدمی قبرستان کی زیارت کرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں تو اللہ نے اجازت دے دی اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَذُورُ الْقُدُورُ تم قبرستان کی زیارت کرو اِنَّهَ تُذَكِّرُكُ مِنْ مُوت کیونکہ تم اگر قبرستان کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت یاد آئے گی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور دنیا میں بسنے والے ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی جو اس دھرتی کے اوپر بستے ہیں اللہ کے قلمہ گو ہیں اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ کر موقع کی تیاری کریں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا موقع نصیب کریں آمین وآخر دعوانا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ ایک زمانہ آئے گا پوری دنیاوں کے لوگ وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے جس طریقے سے کھانے پر دھوکے لوگوں کو بھلایا جاتا ہے وہ تمہارے خلاف ویسے ہی پل پڑھیں گے ایک صاحب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی تو ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں بل انتم کثیر تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے اوپر جو جھاگ ہے اس کی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرے گا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب و دردبہ ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو بتائیے یہ وہن کیا چیز ہے آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا سے محبت اور موت سے نفرت آج موت کے نام سے ہم کو موت آتی جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کو صرف اللہ سے خوف کھانا چاہیے تھا تو آخر یہ موت ہم کو کیسے یاد آئے گی یہ موت ہم کو کس طریقے سے یاد آتی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موت اس طریقے سے یاد آئے گی کہ آدمی اپنے عارضوں کو کم کر دے خواہشوں اور تمناوں کو کم کرے چاہتوں کو کم کرے عائش و آشائش اور راحتوں کی چیزوں میں تھوڑی کم ہی کرے کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ انسان کو اگر سونے کا ایک پہاڑ مل جائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ ایک پہاڑ اس کے جیسے اور مل جاتا اور جب تک اس کو موت نہیں آئے گی اس کی آرزو ختم ہونے والی نہیں اس لئے آرزو کم کرے اور اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ فرماتا ہے سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10 کے اندر اے لوگو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجائے اللہ کے راستے میں خرچ کرو پھر اس وقت انسان پچھتایا افسوس کرے کہ اللہ تمہیں مجھ کو محلت یہ نہیں دی کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر کے نید مندوں میں شامل ہو جاتا پیسری چیز یہ ہے موت کیسے یاد آئے گی موت اس طریقے سے یاد آئے گی کہ آدمی قبرستان کی زیارت کرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کرو تو اللہ نے اجازت دے دی اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں فزور القبور تم قبرستان کی زیارت کرو انہا تذکرکو من موت کیونکہ تم اگر قبرستان کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت یاد آئے گی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ ہم اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کریں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کا موقع نصیب کریں آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزت اللہ احسن جزا ورمحترم مولانا فضل الرحمن نبی نے آپ کے سامنے موت کے تعلق سے اور اس کے پیغام پر بڑی اچھی روشتیں ڈالی حضرات آپ نے بہت سارے سوالات بھیجے ہیں محترم ایک سوال ہے کہ مصیبت کی حالت میں موت کی دعا کرنا کیسا ہے جائز یا ناجائز نیز موت کی تمنہ کا کیا حکم ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ مصیبت کے وقت موت کی تمنہ کرنا یا دعا کرنا کیسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تکلیف کی وجہ سے یا مصیبت کی وجہ سے تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنہ نہ کرے جیسا کہ میں نے ایک تقریب میں کہا موت کو یاد کرنا پسندیدہ ہے مستحب ہے بہتر ہے لیکن موت کی تمنہ کرنا اور موت کے لئے دعا مانگنا یہ منع ہے گناہ ہے تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنہ نہ کرے فَإِنْكَانَ لَا بُدْبَ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اور اگر اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو کہے اے اللہ تو اس وقت تک مجھے زندہ رہ جب تک زندہ رہنے میں میرے لئے بھلائی ہو اے اللہ تو مجھے اس وقت موت دے دے جب موت میرے لئے بھلائی ہو شکریہ عجزات اللہ شمس درانی صاحب ہیں جو ایس ایس سی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ روح نکلتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے خواہ نیک ہو یا بد قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو واضح کریں بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت بہت ہی تکلیف ہوتی ہے قرآن و حدیث میں اس کا جواب دیں سورہ قاب سورہ نمبر پچاس آیت نمبر انیس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و جاعت سکرت الموت بالحق کہ موت کی سختی حق لے کر آپ پہنچ گئی حق لے کر پہنچ گئی یعنی مرتے وقت تکلیف ہونا یقینی بات ہے سورہ قیامہ سورہ نمبر پچھتر آیت نمبر چھبیس سے انتیس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل لا اذا بلغت التراق جب انسان کی جان حلق پر جا پہنچتی تو انسان اس وقت میں گمان کرتا ہے کہ سوچتا ہے کہ اس کی جان اب نکلنے والی ہے اس کی روح نکلنے والی ہے اور پنگلیہ پنگلی سے مل جاتی ہے وہ اس وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے انسان ایسا سوچتا ہے کہ دنیا کی ساری تکلیفیں ساری مسئبتیں ساری پریشانیاں اور سارے رنج و غم ایک طرف موت کی وقت کی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی حدیث ہے سون بن مادہ کتاب الجنائز کتاب نمبر چھتیس حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو انتیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما وجدا من قرب الموت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت جو کچھ تکلیف ہوئی جو کچھ شدت اور پریشانی ہوئی اس کو دیکھ کر فاطمہ نے کہا واقرب ابتا ہائے میرے والد کی موت کے وقت کی تکلیف اور مصیبت ہائے میرے والد کی جان نکلنے کی تکلیف اور مصیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علا ابی کی بادل یوم اے میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے لیکن آج جو تکلیف تیرے باپ کو پہنچی ہوئے جتنی زیادہ آئندہ قیامت تک کسی بھی انسان کو اتنی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے جتنی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی تکلیف موت کے وقت قیامت تک کسی انسان کو بھی ہونے والی نہیں ہے اب آپ سوچئے کہ موت کے وقت کی تکلیف کتنی زیادہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جتنے مجھ کو تکلیف ہوئی جتنے سختی کا عالم مجھ کو دیکھنا پڑا قیامت تک آنے والے کسی انسان کے ساتھ اتنی تکلیف نہیں ہوگی تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کی وقت کی تکلیف کو آسان کر دے آمین جناب محمد جعوید محمد خواجہ شعر اس اس سی وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ عیش و عشرت کی چیز استعمال کرو لیکن اس کے بعد آپ نے حضرت مصاب بن عمیر کی زندگی کی حالت کو پیش کیا یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں خاک ساری حسان اختیار کرے یا عیش و عشرت بائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرو اور پھر مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا حوالہ دیا تو کیا یہ دونوں تکراؤں نہیں ہیں دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہیں کہ آدمی عیش و عشرت بھی اختیار کرے اور پھر خاک ساری مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بھی دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں اس کو دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ان حاجیوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے جو حج کرنے کے لئے جاتے تھے تو کیا فرمایا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى کہ اے حاجیوں جب اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لئے جاؤ تو راستے کا توشہ لے لو سامانِ سفر لے لو اور بہترین سامانِ سفر حج کا یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو یہاں تقوی کا مطلب پرہزگاری نہیں ہے یہ حاجی ایسا کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اللہ کے گھر کے حج کے لئے جا رہے ہیں تو کیا اللہ ہم کو بھوکا رکھے گا اور پھر نکے میں جا کر لوگوں سے مانگا کرتے تھے اپنا ساتھ پھیلائے کرتے تھے تو اللہ نے منع فرمایا کہ بہترین زادے سفر بہترین سفر کا سامان یہ ہے کہ تم سوال کرنے سے بچو جب اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیا تو پھر ہاتھ مت پھیلاؤ اللہ کے اوپر جب بھروسہ کر لیا تو پھر ہاتھ مت پھیلاؤ بلکل یہی بات یہاں بھی ہے کہ مصاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سلام لانے سے پہلے بے شک بہت مالدار بہت غنی اور بہت ناس و نعمت میں پلنے والے انسان تھے لیکن جب قربانیہ دینی پڑی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا پڑا تو ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کو پورا کفن بھی ملنا نصیب نہ ہوا اگر سر کی طرف ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے اور اگر پیر کی طرف کفن کیا جاتا تو سر کھل جاتا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سر کو ڈھک دو کفن سے اور پیر کی طرف گھاس ڈال دو انہوں نے شکوہ نہیں کیا اگر کوئی نوجوان آج کا ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر توازو اور خاکساری کی زندگی گزارنا چاہتا ہے بشک کر سکتا ہے لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ شکوہ کرتا فرے گا کہ دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں میں بکاری بن گیا دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے میں محتاد اور قلاش بن گیا اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے میں مفلس اور بیکس ہو گیا شریعت میں یہ چیز مطلوب نہیں ہے اگر اچھے دل کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ ایک آدمی خرچ کرتا ہے اور پھر کسی سے شکوہ اور گلہ نہیں کرتا تو اللہ کو یہ چیز پسند ہے لیکن شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے کوئی تقلیب محسوس نہ کرے یہ نہ سوچے کہ میں نے فیض الرحمان ندوی کہ میں نے تقریر سنی اور میں تو جوش اور جذبے میں آگا اور میں نے گھر کا سارا سامان نکال کر اللہ کے راستے میں دے دیا اب میں کیا کروں شکایت نہ کرے اگر اس کے بعد بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ تو بے شک یہ اللہ کو پسند ہے اللہ ایسے شخص کے عمل کو ایسے شخص کی قربانی کو بے شک اور بے حساب پسند کرتا ہے شکریہ جزاک اللہ یہ محسوس خانم ہیں جو ایمے ہیں ان کا سوال ہے کہ اگر ہم موت کو اتنا یاد کریں گے تو ہم ساری عمر روتے ہی رہیں گے کیا اسلام میں زیادہ ہسنے بولنے سے منائی ہے کیونکہ موت کو ہر وقت یاد کر کے دل مردہ ہو جاتا ہے بان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم موت کو زیادہ یاد کریں گے ہمارا دل پز مردہ ہو جائے گا اور پھر ہم کو ہر وقت رونا ہی پڑے گا اور پھر ہم زندگی کی جو خوشیاں ہیں اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے ان میں ہم ساتھ نہیں دے سکتے یعنی ہماری زندگی سے خوشی چھن جائے گی اور ہمارے مقدر میں صرف رونا ہی رونا رہ جائے گا بہن کا جو سوال ہے شاید وہ یہ سمجھتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کا مطلب رونا ہے زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کا مطلب ہتنا نہیں ہے نہیں بیلنس باقی رکھئے بے شک اگر ایک آدمی موت کو یاد کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے لیکن اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جب ہسی کا وقت ہو ہسی کا موقع ہو تو آدمی اس وقت ہسے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کا منشائی ہے کہ آدمی کی زندگی میں دنیا کی چیزوں سے اتنے زیادہ لگاؤ نہ ہو کہ وہ آخرت کو اور آخرت کی تیاری کو اور موت کو بھول جائے اللہ سے غافل اور بے خبر ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے موت کو یاد کرے جتنا زیادہ ہو سکے آخرت کو یاد کرے جتنا زیادہ ہو سکے منع کے بعد کی زندگی کے لئے تیاری کرے جتنا زیادہ ہو سکے موت کی مدالس کا انعقاد کرے موت کے بارے میں گشتگو کرے تو اس کا جو لگاؤں ہو دنیا کی طرف وہ بالنس میں رہے گا اس کا توازن باقی رہے گا اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ظاہر بات ہے اس کا جھکاؤ اس کا لگاؤ اس کی دلچسپی اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ دنیا سے ہو جائے گا اس لئے دونوں میں بیلنس باقی رکھنا چاہیے توازن برقرار رکھنا چاہیے شریعت منع نہیں کرتی کہ انسان اپنی زندگی میں ہنسی خوشی کا دن نہ دیکھے بلکل خطان اس کی گنگائش شریعت میں نہیں ہے شکریہ خان طیبہ عبد الرحمن جو ابھی اسٹرونٹ ہیں وہ لفتی ہیں کسی کے مر جانے پر لوگ بہت روتے ہیں بیم کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے اس بات پر آپ روشنی ڈالیں کہ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے بیان کہتی ہوں کہ کسی کے موت پر لوگ روتے ہیں نوحہ کرتے ہیں اور آنسو بھاتے ہیں آپ بتائیں کہ رونا کیوں نہیں چاہیے دیکھیں رونے کے لئے شریعت میں منع نہیں کیا گیا ہے ہاں لیکن وہ رونا جس میں گریبان پھارنا ہو کپڑے پھارنے ہو اس رونے کی ممانیت ہے اگر بے اختیار ظاہر بات ہے آپ کا عزیز آپ کا رشتدار آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کی ماں آپ کے والد یا آپ کا کوئی بھی رخصت ہو چکا ہے اس کی موت ہو چکی ہے تلا محالہ آپ غمگین ہوں گے آپ غم سے دو چھار ہوں گے آپ کی آنکھیں آنسووں سے بھر آئیں گی آپ کو رونا آئے گا لیکن کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ کے آنکھوں سے آنسو بھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے ابراہیم تیری جگائی سے ہم غمگین ہیں تیری جگائی کی وجہ سے ہم غمگین ہیں ہمیں غم ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اگر بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں اور آنکھیں بھرا آتی ہیں تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے لیکن وہ رونا جس میں آدمی چیخے چلائے کپڑے پھاڑے گریبان چاک کرے نوحہ کرے ماتن کرے شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے شکریہ جزاکماللہ احمد سوہل صاحب بی ای میکینیکل ان کا سوال ہے وہ کہتے ہیں جب ایک مسلمان کی موت ہوتی ہے اسے دفن کیا جاتا ہے تو اسے قبر کا عذاب ملتا ہے غیر مسلم جو دفنائیں نہیں جاتے ہیں بلکہ انہیں جلا دیا جاتا ہے تو کیا قبر کا عذاب ان کے اوپر نہیں ہوگا وہ اسے محفوظ رہیں گے بھائی سوہل کا سوال یہ ہے کہ جب ایک مسلم کو دفن کیا جاتا ہے قبر کے اندر تو غیر بات ہے اس سے سوالات ہوتے ہیں اور حساب و کتاب ہوتا ہے لیکن ایک غیر مسلم جس کو دفن نہیں کیا جاتا قبر میں نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کو جلا دیا جاتا ہے سمندر میں بہا دیا جاتا ہے تو پھر آخر اس کو قبر کا عذاب کیسے ہوگا یہ وہی بات ہے جو اللہ نے سورہ 80 سورہ 36 کے اندر بیان فرمائی ہے کہ کافر میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا حدیث میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے اس سلسلے کا کہ ایک شخص نے نصیحت کی تھی اپنے ماننے والوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا اور میری رات کو سمندر میں بہا دینا اور پھر اس کا لمبا واقعہ ہے جو اللہ بغیر وجود کے انسان کو وجود بخش سکتا ہے انسان کو لاکر کھڑا کر سکتا ہے ظاہر بات ہے اس اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کی روم کو جسم کے ساتھ ببارہ زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اور پھر قبر میں وہ اسی عذاب ہوگا جس طریقے سے اس شخص کو جس کو قبر میں رکھا گیا ہے دفن کے بعد اسی طریقے سے اس شخص کو بھی عذاب ہوگا جو غیر مسلم ہے اور برچہ اس کو جلا دیا گیا ہے اس کی راکھیں دہا دی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں کو جمع کرے گا اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو ایک ایک راکھ کو اور پھر اس کو زندگی دے گا پھر روح ڈالی جائے گی اور پھر اس کے بعد قبر کے اندر اس سے حساب و کتاب ہوگا سوالہ تو جوابات ہوں گے اس کے بعد پھر اس کو قبر کا عذاب ہوگا اس میں کوئی شکل نہیں ہے شکریہ جزاعتماللہ اویس محمد ان کا سوال ہے کہ جانکنی کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جانکنی کے وقت جب جان نکلنے والی ہوتی ہے موت کا وقت قریب آتا ہے اس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ با آیاتش طورہ کار جزی نے کیا زیاسی نے او آسان بمیری کہ مسلمانوں تم نے کہ قرآن سے تعلق بات اتنا ہی باقی رکھا ہے کہ جب تمہارا کوئی آدمی مرنے والا ہوتا ہے اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو تم اس کے سرحانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگتے ہو اس سے علاوہ تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے ہم کو اس سلسلے میں قرآن حدیث سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ مرنے کے وقت جو آدمی مرنے کے قریب ہو اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے ہاں اس بات کی حدیث میں وضاحت ملتی ہے اس بات کا حکم ہم کو ملتا ہے حدیث کے اندر کہ جب کسی آدمی کی موت کا وقت قریب ہو تو قلم طیبہ پڑھا جائے قلم طیبہ کی تلقیم کی جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نیت کے سامنے پڑھا جائے البتہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں میری معلومات کی حد تک مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی ہے کہ جب آدمی کی جانکنے کا وقت ہو تو اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس جواب سے اتمران ہوگا ہوگا شکریہ جزاکلاللہ شبیر رحمت کمری جو بیئے کر رہے ہیں عربی اردو سے وہ لکھتے ہیں السلام علیکم موت کا ایک دن متین ہے اور اللہ تعالیٰ خودکشی سے بھی منع کرتا ہے تو کیا خودکشی کرنے پر آدمی وقت سے پہلے مرتا ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ موت کا ایک وقت متین ہے پھر آدمی خودکشی کرتا ہے تو کیا وہ وقت اس سے پہلے مر جاتا ہے سور نحل سوہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِدَاجَا عَجَلُهُمْ لَا اَسْتَعْخِرُونَ سَعَاتُونَ لَا اَسْتَقْدِمُونَ کہ جب لوگوں کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک منٹ آگے مر سکتے ہیں نہ ایک منٹ پیچھے ہاں اب آدمی جو خودکشی کرتا ہے جو سوسائیڈ کرتا ہے تو کیا وہ وقت اس سے پہلے مر جاتا ہے تو یہ معاملہ تقدیر سے متعلق ہو گیا میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں ایکسپیونیشن کر دوں کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ ماں سکتی ہے دیکھئے ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی قسمت میں اس کی تقدیر میں لگ دیا ہے کہ تم خودکشی کرو گے سوسائیڈ کرو گے اس لئے اس نے خودکشی کر لی نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ اس کو ایک مثال سے سمجھئے کہ ایک کلاس ہے اس میں بہت سارے بچے پڑتے ہیں ایک بچہ بلکل نہیں پڑتا اور اس کے استاد جو ہیں وہ بول دیتے ہیں اس کے ٹیچر بول دیتے ہیں کہ دیکھو میں کہتا ہوں تم فیل ہو جاؤ گے اگزام ہو جاتا ہے سارے بچے پاس اور وہ بچہ فیل سیٹیفیکٹ لے کے آتا ہے اپنے استاد کو کہتا ہے کہ استاد چونکہ آپ نے مجھ کو کہہ دیا تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے اس لیے میں فیل ہو گیا کیا یہ بات درست ہے کیا یہ بات صحیح کہ استاد نے کہہ دیا کہ تم فیل ہو جاؤ گے اس لیے فیل ہو گئے نہیں بلکہ استاد جانتا تھا کہ سال بھر یہ کلاس میں اٹنڈنس اس کی برابر نہیں حاضری برابر نہیں یہ کلاس میں حاضری نہیں ہوا پڑائی نہیں تو یہ تاس کیسے ہو سکتا ہے یہ پیل ہو جائے گا استاد نے کہا اس لیے نہیں فیل ہوا بلکہ استاد جانتا تھا کہ سال بھر اس نے پڑا نہیں ہے اس کی آٹنڈنس برابر نہیں ہے حاضری برابر نہیں ہے اس نے پھیل ہو گیا بلکل یہی حال ایک آدمی ہے خودکشی کر لیتا ہے وقت اس سے پہلے نہیں کرتا اللہ جانتا تھا کہ یہ حالات سے سمجھوتا کر لے گا پریشان ہو جائے گا اور پھر ایک دن آئے گا کہ وہ خودکشی کر لے گا اس لئے اللہ نے لکھ دیا اللہ نے قسمت میں پہلے سے لکھ دیا کہ خودکشی کرے گا اس لئے خودکشی کر لی ایسا نہیں ہے اللہ جانتا تھا کہ فلا وقت سنیچر کے دن اکیس نومبر کو اتنے بجے اتنے بجے وہ خودکشی کرے گا اس لئے اللہ نے لکھ دیا اس کی موت جو ہے اس کے وقت ہی پر ہوئی ہے نہ تو پہلے ہوئی ہے اور نہیں بعد میں مجھے امید ہے کہ آپ کو اتمنان ہو گیا ہوگا شکریہ جزاکم اللہ محترم جناہ مولانا فضل رحمہ مجمہ سے ابھی آپ موت کے پیغام پر بہت ہی امیت افزاد اور تفصیلی اور معلوماتی چیزیں سن گئے تھے ہم ان کے شکر بزار ہیں کہ انہوں نے معلومات منتقل کی ہم اسی کے ساتھ ان کو الگدہ کہتے ہیں اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت و سلامتی کو مزید وافر مقدار میں انہیں دے اور ان سے امت مسلموں کو مزید فائدہ اٹھانے کی پورفیق دے